اسلام علیکم اوریون تو کیسے ہیں سب لوگ I hope آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے and welcome to another ویڈیو پاکستان سوپر لیگ کے ساتھ ساتھ انٹرناشنل کرکٹ بھی پاکستان واپس آ چکی ہے لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے کرکٹ سٹیڈیمز پر تیاریاں ہو رہی ہیں کیا انہیں اپگریٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں تو اس حوالے سے میں آپ لوگ کے ساتھ کافی ساری ویڈیو شیئر کر چکا ہوں لیکن پاکستان میں کرکٹ سٹیڈیمز کو لے کر کافی سارے پروجیکٹس ابھی بھی پینڈنگ میں ہیں یا تو وہ under consideration ہے یا ان کو بنائی جانے کا past میں بتایا گیا ہو جن میں سے ایک سکردو یعنی گل گل بدستان کا کرکٹ سٹیڈیم شامل ہے آپ لوگوں نے کافی سارے ریکویسٹ کی تھی کہ اس پر بھی ویڈیو بنائیں تو اس حوالے سے جو نیوز آئی تھی جو بتایا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے اور اگر سکردو میں انٹرناشنل سٹیڈرڈ کا کرکٹ سٹیڈیم بنا دیا جائے تو وہ کیسی لک دے گا اور وہاں پہ کیا کیا فسیلیٹیز ہوں گی اور گورنمنٹ کی طرف سے جو سکردو نے انٹرناشنل سٹیڈرڈ کا کرکٹ سٹیڈیم بنائی جانے کا بتایا گیا تھا اس کا ابھی تک کیا ہوا تو اس حوالے سے بھی بات کریں تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم پہ اپ ڈیٹس ملتی رہیں جب سکردو گلگلد بلتستان میں انٹرناشنل سٹیڈرڈ کا کرکٹ سٹیڈیم مرائے جانے کی نیوز آئی تھی تو یہ پکچر کافی وائرل ہوئی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ اس طرح سٹیڈیم مرنے جا رہا ہے سکردو میں لیکن جہاں تک میری ریسرچ سے میں نے پتا لگا ہے پی سی بی یا گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی پکچر یا تھری ڈی موڈل نہیں ریلیس کیا گیا سکردو میں انٹرناشنل سٹیڈر کے کرکٹ سٹیڈیم کی حوالے سے باقی جو اپ ڈیٹس آئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے یا پی سی بی کی طرف سے اور ان پر جو آرٹیکلز لکھے گئے تھے میں نے ڈیفرنٹ ویب سائٹس پر سرچ کیا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو مجھے اتھانٹک لگا ایسی کوئی تھری ڈی موڈل یا پکچر آفیشلی طور پر نہیں بتائی گئی یہ فوٹی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سیمپل کے طور پر استعمال کی ہے تاکہ آپ لوگ کو وہ فیل آئے اگر سکردو میں انٹرناشنل سٹیڈر کا فیوچر میں سٹیڈیم بنا دیا جاتا ہے تو وہ کیسے لگے گا اور اس کی کیسے لکھ آئے گی اگر وہاں پر انٹرناشنل میچز ہوسٹ ہوتے ہیں باقی میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتا جاتا ہوں آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی اچھا میرے پاس جو انٹ فارمیشن ہے گلگت بلتستان یعنی سکردو انٹرناشنل سٹیڈیم کی حوالے سے وہ میں نے دیفنس ڈاٹ پی کے کی آفیشل ویب سائٹ سے کلیکٹ کی ہیں جب اس نیوز کے بارے میں بتایا جیا تھا تو آپ وہ جا کر ریٹ کر سکتے ہیں ان کی آفیشل ویب سائٹ پر اگر آپ نہ بھی جانا چاہیں تو دونٹ وری میں نے ویڈیو کے اینڈ میں ان کا پورا آرڈیکل بھی شیئر کیا ہوئے تو آپ یہی پہ رہیے کہیں مجھ جائیے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں اور اینڈ میں آپ خود بھی ریٹ کر لینا آج سے تقریباً تین سال پہلے یعنی 2017 میں گلگت بلتستان کے چیف منسٹر حافظ حفیظ الرحمن نے یعنی ان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ پی سی بی نے خواہش ظاہر کی ہے کہ گلگت بلتستان سکردو میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سٹیڈیم بنایا جائے گلگت بلتستان کے سی ایم نے تو یہ بھی کہا تھا بریفنگ میں جو کیا رینج کی گئی تھے ڈیپٹی کمشتر کی طرف سے کہ آنگوئنگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس سکردو میں جو چل رہے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سٹیڈیم بنایا جائے گا اس میں گلگت بلتستان کی ایک اپنی ہوم ٹیم بھی ہو جو آنے والے پی ایس ال میں پارٹیسپیٹ کرے گی یعنی انہوں نے یہ 2017 میں کہا تھا تو ابھی تک تو پی ایس ال کے پانٹ سیزن ہو چکے ہیں تو 2017 یعنی انہوں نے کہا تھا کہ 2018 میں گلگت بلتستان کی اپنی ہوم ٹیم بھی ہوگی جو کہ پی ایس ال میں اپنی صوبے کو ریفنزن کرے گی لیکن ابھی تک تو پانٹ سیزن گزر چکے ہیں نہ گلگت بلتستان کی کوئی ٹیم نظر آئی ہے اور نہ ہی کوئی سٹیڈیم سکردو میں ابھی تک نظر آیا ہے آپ کیا سمت ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ پاکستان سوپر لیگ کی چھے ٹیموں کے علاوہ اگلی کون سی ٹیم ہونی چاہیے اور کون سی صوبے یا کون سی سیٹی کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سکردو ایک ہیلی ایریا ہے اور وہاں پہ زیادہ برفباری پڑتی رہتی ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ انٹرنیشنل سٹیڈر کا اس طرح سٹیڈیم بنا دیا جائے یہ تو وہ نہیں ہے خیر یہ میں نے سیمپل کے طور پر یوز کیا میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ گراس کی کنڈیشن کیسی ہوگی اور سکردو کے ویڈر کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ تھنڈی رہتی ہے زیادہ تر یقیناً وہاں پہ میچز ہوسٹ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوگا اگر دیکھا جائے پاکستان کی میجر لیگز میں چاہے وہ نیشنل ٹی ٹونڈی کپ ہو یا پاکستان سوپر لیگ ہو ایون نیشنل ٹی ٹونڈی کپ میں بھی کوئی ایسی ٹیم نہیں آئی جو کہ گل گل بلدستان یا کشمیر کے صوبے کو ریپریزنٹ کرے یا تو خیبر بختنخواہ پنجاب سنبل وجستان ان کی ٹیمیں ہوتی ہیں زیادہ تر تو اگر اس ٹیڈیم کو آگے کنٹینیو کیا جائے اور پی سی بی کی طرف سے یہاں پہ اس ٹیڈیم کو کنسٹرک کرنے کا جو بتایا گیا تھا اس کو اگر لای عمل میں لائے جائے تو یقیناً یہاں پہ کافی ٹیلنٹ پائے جاتا ہے اور سکردو میں جگہ کے لحاظ سے ایک خوبصورت سٹیڈیم بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سی ایم نے فردر یہ بتایا تھا کہ جو سپورٹس کمپلیکس تھا سکردو کا جسے ڈیلے کر دیا گیا تھا اسے جلد مٹیریلائز کیا جائے گا ویڈ ایسسٹنس آف فیڈرل منسٹری آف سپورٹس اور یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پہ گراؤنڈ آف کرکٹ ہاکی اور فوٹبال بھی بنایا جائیں گے جو کہ اس پروجیٹ کا حصہ ہے لیکن میرے خال سے ابھی تک تو ایسا کوئی پروجیٹس کردو میں نہیں ہوا اٹ لیسٹ کرکٹ سٹیڈیم تو بالکل اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے جو ایک سٹیڈیم ہے وہ میں بعد میں آپ کو میپ کے ذریعے سے دکھاؤں گا وہ انٹرناشنل نیول کا گراؤنڈ تو نہیں ہے لیکن لوکل کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہاں پہ اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو وہاں پہ ایک انٹرناشنل سٹیڈیم بنایا جا سکتا ہے خیر باقی سی ایم کی طرف سے یہ بتایا جائے تھا کہ جو فیسیلیٹیز ہیں پلیئرز کے لیے وہ پروائیڈ کی جائیں گے اور لوکل ٹیلنٹ کو آگے آنے کا چانس دیا جائے گا لیکن فیلحال تو ایسا کچھ نہیں ہوا صرف باتیں ہی ہوئی ہیں اور صرف بریفنگز اور میٹنگز ہی ہوئی ہیں اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی کام شروع نہیں ہوا اگر فیوچر میں ہوتا ہے تو اویسیلی میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں گا اسی طرح کا ایک پروجیکٹ گوادر کے کرکس ریڈیم کے بارے میں بھی آیا تھا اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کافی پوچھا ہے تو جب مجھے اگر ٹائم ملا میں اس حوالے سے بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا دیجئے کہ میں گوادر کے کرکس ریڈیم کے بارے میں ویڈیو بناوں یا نہ بناوں خیر اس طرح کی میٹنگز کانفرنس بریفنگز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں جو کہ سوشل میڈیا کا حصہ ہے آپ اتنا جلدی ایکسپیکٹ مت کیا کریں ہاں باقی پی سی بی کی طرف سے یہ بالکل کہا گیا تھا اور انہوں نے ویلنگنس ظاہر کی تھی کہ سکردو میں ایک انٹرنیشنل سانڈر کا کرکس ریڈیم ضرور بنایا جائے اسی طرح سندھ کے چیف منسٹر نے بھی ہیدر آباد کے کرکس ٹیڈیم کو رینویٹ کرنے کا کہا تھا کہ وہاں پہ بھی پی سیل کے میٹس ہوسٹ ہونے چاہیے اور ہیدر آباد کی ٹیم بھی ہونے چاہیے اس طرح ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا اس کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن وہاں پہ بھی فیلحال کوئی کام شروع نہیں ہوا اس کی تو نیوز تھوڑی آثنٹک سی لگ رہی ہے کیونکہ اس پہ زور بھی دیئے گئے تھا اور وہاں پہ آل ریڈی نیاز کرکس ٹیڈیم ہیدر آباد کے پاس کانسٹرکشن وغیرہ چل رہی تھی خیر اب دیکھتے ہیں پی سی بی اس طرح کا اس ٹیڈیم سکردو میں بناتی ہے یا نہیں اسی طرح کا ایک تیسرا پروجیکٹ پہ تھا اسلاعباد انٹرنیشنل کرکس ٹیڈیم کے حوالے سے وہ تو انڈر کانسیڈریشن تھا لیکن پھر وہاں کے انوارمنٹ اور اٹماسپیر کی وجہ سے وہ پروجیکٹ کینسل ہو گیا اس حوالے سے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگ جسی ویڈیو کا ڈیمانڈ کرتے میں اس پر ویڈیو بنا دیتا ہوں اب یہاں پہ وہ میپ ویو شیئر کر دیتا ہوں جس کا میں نے آپ سے کہا تھا سکردو میں اگر آپ گوگل آرت پہ جائیں اور سکردو کرکس ٹیڈیم کے نام سے سرچ کریں تو آپ کو یہی ایک ٹیگ کیوی لوکیشن ملتی ہے جہاں پہ ایک بڑا سا سکردو کرکس ٹیڈیم ہے لیکن یہاں پہ سنو کافی ہوتی ہے اسی لئے گراس کا تو نامنشان تک پتہ نہیں لگ رہا آویسلی یہاں پہ تقریباً سارا سال سنو ہی ہوتی رہتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ میپ ویو ہے تو اس سے آپ کلیر آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا خیر مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں ویڈیو بنا دیتا ہوں اس ایشو کو اٹھا دیتا ہوں جو پینڈنگ میں پڑے ہوتے ہیں یا وہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا باقی آپ لوگ شیئر کر دیا کریں میں بھی کسی پی سی بی یا کوئی گورنمنٹ کے بندے کے نوٹس میں آ سکے اور یہاں پہ کوئی ایکشن لیا جا سکے آپ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اگر شیئر نہیں کر سکتے اٹلیسٹ لائک کمنٹ کر دیا کریں تاکہ یوٹیوب لوگوں کو رکمنٹ کر سکے اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہن سکے اب آپ کے ساتھ وہ آرٹیکل شیئر کر دیتا ہوں جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ویڈیو کے اینڈ میں کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان ڈیفنس کی آفیشل ویب سائٹ ہے پاکستان ڈیفنس فورم پہ آپ آئیں آپ کو یہ سارا آرٹیکل ریڈ کرنے کو مل جائے گا تو آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے خیر میں یہاں پہ ہی شیئر کر دیتا ہوں تو آپ یہ ریڈ کر لیں موسیقی موسیقی کمنٹ کو لائک کر دیا کروں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کیونکہ جب آپ لائک کر دیتے ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو کو جلدی بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارا کونٹنٹ ضرور جا کے چیک آؤٹ کیجئے گا میں نے پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ سٹیڈیم کے ساتھ ساتھ دنیا کے ڈیفرنٹ کی سٹیڈیم سپر ویڈیوز بنا ہی ہیں آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیوز پسند آئیں گی so that was all about today اپنا رہے سارا خیال رکھیے گا this year boy I'm signing off take care Allah Hafiz